دنیا بر میں ہر وقت ایسے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جن کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ شاید ہم ان کو پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں آج آپ اس ویڈیو میں آٹھ ایسی ہی چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایٹھ ظاہر ہے پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ منظر ہر کسی کو فلکل پیک لگے گا لیکن جب یہ آدمی انڈو کو اس پوزیشن میں ایک دوسرے کی اوپر کڑا کرتا ہے تب بھی سارا شک دور ہو جاتا ہے جس جگہ پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہاں کا ٹیمپریچر مائنس 32 ڈگری سنٹی گریڈ ہے یعنی یہ جگہ ایک عام پریزر سے بھی تین گناہ زیادہ ٹنڈی ہے جہاں پر کسی بھی چیز کو پریز ہونے میں صرف چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں لیکن انڈو کو اس طرح لائن کرنے میں صرف ٹیمپریچر کا ہی کمال نہیں ہے زیادہ کریڈٹ بنانے والے کو بھی جاتا ہے نمبر سیون کلپونیا میں موجود لیک بیری ایسا کا یہ خوبصورت منظر دس سالوں میں صرف دو بار دیکھنے کو ملتا ہے جو اس لیک کے ساتھ ہی بنے مونٹی چلو ٹائم کے کنسٹرکشن کے دوران ہی بنایا گیا تھا اس کا مقصد ڈیم میں جمع ہو جانے والے ایکسٹرا فانی کو باہر نکالنا ہے تاکہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے نہ ہی ڈیم کی والس کو نقصان پہنچے اور نہ ہی پڑوس کے علاقوں میں پانی پہلے جیسے ہی ڈیم کا وارٹر لیول پور پورٹی فیٹ تک پہنچتا ہے تو اٹومیٹکلی وہ ایک اسپیل وے سے ہوتا ہوا ایک قریبی ریور میں چلا جاتا ہے پچھلے اکتر سالوں میں صرف چوبیس بار ہی یہ اسپیل وے کام میں آیا ہے جب وارٹر لیول پور پورٹی کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے تو انتظامیاں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو اگاہ کر دیتی ہیں تاکہ لوگ اس خوبصورت منظر کو دیکھ سکے نمبر سکس موویز میں تو ایسے سین ہم نے کئی بار دیکھے ہوں گے جن میں مانسٹر زمین کے اندر بینہ کسی رکاوٹو کے ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والوں پر اپنا خوب بیٹا دیتا ہے لیکن اس پوٹیج میں دیکھا جانے والا یہ سین کسی مووی کا نہیں بلکہ ریال سین ہے میگا پروجیکٹس کی کنسٹرکشن میں زمین کے اندر ہیوی فائف لائن انسٹولیشن کے دوران پتریلی زمین کو نرم کرنے کے لیے اس میں ایکسپلوسو لگایا جاتا ہے اس کی مدد سے زمین کے اندر موجود پتر ٹوٹ جاتے ہیں اور بعد میں اسکیویٹر کی مدد سے بہ آسانی قدائی کی جا سکتی ہے نمبر فائو بارش کے موسم میں آپ نے ریمبو تو کئی بار دیکھے ہوں گے ساتھ کلت والا ریمبو تب ظاہر ہوتا ہے جب سورج کے شائع ہوا میں موجود وارٹر فاپولیٹ سے ہو کر گزرتی ہے یہ ریمبو ہمیں اکثر ہاپ سرکل میں دکھائی دیتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریمبو ہاپ سرکل نہیں بلکہ پول سرکل ریمبو ہوتا ہے جی ہاں زمین سے دیکھنے پر تو ریمبو ہمیں آدھا دکھتا ہے لیکن کسی اونچی جگہ یا پیر پرواز کے دوران دیکھا جانے والا ریمبو پورا گول ہوتا ہے ڈرون سے ریکارڈ کی جانے والا اس پورٹیج میں انتہائی خوبصورت پورا گول ریمبو سرکل دیکھا جا سکتا ہے نمبر فور پانچ سو یا ہزار نہیں بلکہ یہ سٹیچوز لاکھوں پیپس کو ملا کر بنائے جاتے ہیں بے شمار کاغذوں کو ایک ساتھ گلو کی مدد سے پہلے جوڑا جاتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی کا کمال کلاکار اپنی مہارت سے ان کو مختلف سٹیچوز کی شکل دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق ان فر پینڈ بھی کیا جاتا ہے سٹیچوز کو کمپلیٹ ہونے پر جب ان کو کولا جاتا ہے تو یہ انتہائی سٹیسفائن منظر پیش کرتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان کاغذوں کو جوڑا جاتا ہے تو یہ واپس اپنی شکل میں ڈل جاتے ہیں نمبر دری چائنیس پولیس میں برتی ہونے کے لیے اوفیسرز کی اتنی سخت ریننگ کی جاتی ہے جس کو دیکھتی ہی اکثر لوگ پولیس میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں مائنس ترٹی ون ڈگری سنٹی گریڈ میں یہ ہے ٹریننگ کا مشکل ترین حصہ جس سے زیادہ تر اوفیسرز گبرا جاتے ہیں اور ٹریننگ ہی چھوڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ مرشل آرز اور روپ جم تو ہوتی ہی ہے لیکن ٹریننگ میں ایک ایسا پارٹ بھی ہوتا ہے جس کو فرفرم کرنا انتہائی خطرناک سمجھے جاتا ہے جی ہاں پولیس اوفیسرز کی ٹریننگ میں ہیوی بائس کو گیلے روڈ پر انٹریپک کونز کے بیچ سے گزرنا بھی شامل ہوتا ہے اور وہ بھی انتہائی تیزی میں ٹریننگ کے بعد اوفیسرز کو اتنے پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی ساتھ سنکرونائز پیٹرن میں ٹرینپک کونز کے بیچ سے ہیوی بائس گزار سکتے ہیں یہ ٹریننگ چورو پکڑنے میں بہت کام آتی ہے نمبر دو پہلی مرتبہ دیکھنے پر یہ ببل بلکل فیک لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ فیک نہیں نارمل ببلز کے اندر ہوا ہوتی ہیں اور ان کی وارٹر لیئر پر اسپیشل لیکویٹ کی کوٹنگ یہ لیکویٹ خاص طور پر یہ ڈش واشنگ لیکویٹ سے ملا کر بنایا جاتا ہے اسی میتھڈ کو استعمال بنایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ببلز کے اندر دوہ کیسے ڈالا گیا اس کا جواب بھی کافی سیمپل ہے پہلی کسی ویب کے ذریعے دوہ بنایا گیا اور پھر وہی دوہ اس ببل میں بلو کیا گیا اور اب نمبر ون کنسٹرکشن اور ٹیکنگ کے دوران استعمال ہونے والے ٹرک ہزاروں کیجی وزن اٹھانے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن یہ ڈرائیوور جو ٹرک ٹرائیو کر رہا ہے وہ کوئی عام ٹرک نہیں بلکہ دنیا کا سب سے پڑا مائننگ ٹرک ہے جو کیٹ سیون نائنٹی پور کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹرک ایک ڈبل سٹوری گر جتنا بڑا ہے اور اس کا وزن پانچ لاکھ کیجی یعنی پانچ سو ٹرن ہے جو تقریباً دو بوینگ ٹریپل سیون ائرکراپٹ کے برابر بنتا ہے اگر صرف اس کے ایک ٹائر کی بات کی جائے تو یہ تین ہزار آٹھ سو کیجی جتنا وزنی ہے فیکٹری میں اس ٹرک کی منفکچرنگ کے بعد اس ویڈیو میں پہلی بار ٹرک کو چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ برپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں